الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الكریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ والذین معاو صدق اللہ لذین وصدق رسولہن نبی الكریم سچا ہمارا مالک اور سچا ہمارا خالق کہ سواء اس واحد و یقتہ کے کوئی عبادت کے لائق نہیں اور سچے ہیں اس کے پیارے حبیب رحمتا للعالمین خاتم النبیین حضرت سیدنا و مولانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جن کو اللہ نے یہ مرتبہ اور مقام عطا فرمایا ہے کہ اگر ان کے ساتھ کوئی ادنا لگے تو وہ آلہ ہو جاتا ہے کوئی عام ان سے نسبت پا لے تو وہ خاص ہو جاتا ہے وہ قطرے پہ نظر ڈال کے اس کو گوھر بنانا جانتے ہیں زروں پہ نظر ڈال کے ان کو زر بنانا جانتے ہیں حبشی پہ نظر ڈالیں تو اس کو رشک کمر بنانا جانتے ہیں بہت سلام ہوں بہت درود ہوں آپ کے اور میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے اوپر ناظرین اکرام اے آو اے کیو ٹی وی بغرم پیش کر رہا ہے شان فاروق آزم رضی اللہ تعالیٰ نہوں جو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے محبت اور عقیدت کے اظہار کبھی ایک ذریعہ ہے اور آپ سننے والوں کو پوری امت مسلمہ کو اپنے اس محسن جو محسن اسلام ہے جو ہم ہر ایک مسلمان کے اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے محسن ہیں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نہوں کے ساتھ آپ کے ساتھ آپ کے بارے میں بتانے کے لیے اور آپ کی ذات اقدس کے ساتھ روشناس کرانے کے لیے یہ پوریم آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے اللہ اکبر یکم محرم الحرام یوم شہادت ہے اس شخصیت کا فخر انسانیت محسن اسلام علم بردار عدل عطائے رب لم یزل نائب نبی زینت ممبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید محراب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا ناظرین اکرام کیا شان ہے کیا مقام ہے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا ہر مسلمان طالب اسلام ہے لیکن فاروق عاظم کی ذات و ذات ہے جو مطلوب اسلام ہے ہر مسلمان مرید رسول ہے لیکن فاروق عاظم کی ذات و ذات ہے جو مرید رسول بھی ہیں اور مراد رسول بھی ہیں اللہ تعالی ہم سب کو سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالی عنہ سے نسبت قائم کر کے آپ کے خوان قرم میں سے ٹکڑے اس انداز میں حاصل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے جس طرح انہوں نے اللہ سے محبت کی جس طرح انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی جس طرح انہوں نے دین کی خدمت کی اگر اس کا ایک ذرہ اللہ تعالی ہمیں بھی عطا فرما دے تو یقینا ہماری دنیا آخرت کے لیے وہ بہت کافی ہوگا ناظر اکرام آپ کا نام عمر آپ کے والد کا نام خطاب اور آپ کی کنیت اب الحفظ ہے آپ کے بے شمار القاب ہیں لیکن آپ کو وہ لقب جو آپ کو خاص طور پر اللہ کی طرف سے عطا ہوا جس کو میں آگے بیان کرتا ہوں وہ فاروق ہے اسی لئے آپ کو فاروق عاظم کہا جاتا ہے حیرت عمر کا سلسلہ ہے نہ سب آٹھ پشتیں پیچھے جا کے آقا علیہ السلام کے اجداد کے ساتھ مل جاتا ہے آپ کے ولادت عام الفیل کے تیرہ سال بعد ہوئی ناظرین آپ کے ایمان لانے کا واقعہ بڑا دل افروز ہے جس کا آغاز جو میں آپ کے آگے بیان کرنا لگا ہوں اس کو امام کرتبی نے نکل کیا روح المعانی میں امام علوسی نے نکل کیا تفسیر قبیر میں امام فخر الدین رازی نے نکل کیا اور امام جلال الدین سیوتی بھی بیان کرتے ہیں کہ حیرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے خود فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ رات کا وقت تھا حضور علیہ السلام کے تعاقب میں نکلا رات کے وقت حضور کے تعاقب میں نکلا تو میں نے دیکھا کہ حضور علیہ السلام مسجد حرام میں مطاف میں حتیم میں جلوہ گر ہیں اور قرآن کی تلاوت فرما رہے ہیں قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں حضور عمر فاروق کہتے ہیں کہ میں نے سننا چاہا کہ آخر یہ جو قلام پڑھتے ہیں اس میں ہے کیا میں نے حضور کو سننا چاہا تو میں وہاں چھپ کے بیٹھ گیا اور ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ قابے کے غلاف کے اندر چھپ کے کہتے ہیں کہ میں حضور علیہ السلام سے قرآن کی تلاوت سن رہا تھا حضور سورہ حاقہ کی تلاوت فرما رہے تھے حضورت فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب میں نے حضور علیہ السلام کو تلاوت کرتے سنا حضور علیہ السلام سے اللہ کا قلام سنا تو کہا وہ اتنا خوبصورت کلام تھا کہ میرا دل اس کی طرف مائل ہونا شروع ہو گیا حضورت عمر کہتے ہیں کہ میں نے دل میں سوچا کہ یہ بہت بڑے شاعر ہیں ان کو شاعری کے اوپر کلام کے اوپر بڑی گرفت حاصل ہے اور اسی کلام کی وجہ سے ان کی شاعری کی صلاحیت کی وجہ سے لوگ ان کی طرف کھچے چلے آ رہے ہیں کہا کہ میں نے سمجھا کہ یہ بہت بڑے شاعر ہیں حضورت عمر فاروق کہتے ہیں کہ ابھی میں سوچ ہی رہا تھا حضور علیہ السلام کے بارے میں کہ یہ تو بہت بڑے شاعر ہیں کہ حضور علیہ السلام نے سورہ حاقہ کی تلاوت فرماتے ہوئے جو نورمل آواز سے تلاوت فرما رہے تھے اس سے بلند آواز فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا وَمَا هُوَا بِقَوْلِ شَاعِرِ یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے قَلِيلَ مَّا تُعْمِنُونَ بہت کم ہیں جو اس پر ایمان لاتے ہیں وہ کہتے ہیں میں آغوش حیرت میں مبتلا ہو گیا کہا کہ ابھی میں دل میں سوچ رہا تھا کہ یہ شاعر ہے اور انہوں نے انچی آواز میں پرما دیا وَمَا هُوَا بِقَوْلِ شَاعِرِ یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے کہتے ہیں پھر میں نے سوچا کہ اس کا مطلب کہ یہ شاعر کے ساتھ ساتھ بہت بڑے جادوگر بھی ہیں حضرت فاروق عاظم نے کہا کیونکہ میں نے سردار آنے قریش سے یہ سن رکھا تھا کہ یہ بہت بڑے جادوگر ہیں کہا کہ میں نے سمجھا کہ وہ ٹھیک کہتے تھے سردار آنے قریش یہ بہت بڑے جادوگر بھی ہیں کہ میرے دل میں خیال آیا اور انہوں نے میرے دل کو خیال کو جان کہ یہ ارشاد فرما دیا کہتے ہیں کہ ابھی میرے دل میں یہ خیال ہی آیا کہ یہ بہت بڑے جادوگر ہیں کہ حضور نے سورہ حق تک اس سے اگلی آیت تلاوت فرما دی اور یہ بھی نورمل آواز سے زیادہ غنچی آواز میں فرمایا فرمایا یہ کسی جادوگر کا بھی کلام نہیں ہے یہ کسی جادوگر کا بھی کلام نہیں ہے قلیلاً ما تذقرون اور بہت کم لوگ ہیں جو اس کو سمجھ پاتے ہیں اس کو سمجھ پاتے ہیں کہ ہمیں حیران ہو گیا ایک بار میں نے دل میں آیا کہ یہ جادوگر ہیں انہوں نے انچی آواز میں فرما دیا یہ کسی شاعر کا قیال آیا کہ یہ شاعر ہیں انہوں نے انچی آواز میں فرما دیا کہ یہ کسی شاعر کا کلام نہیں پھر میں نے ذہن میں آیا کہ یہ جادوگر ہیں انہوں نے انچی آواز میں فرما دیا کہ یہ کسی جادوگر کا کلام نہیں ہے تنزیل امی رب العالمین حضور نے اگلی آیت تلاوت فرمائی کہ یہ تو اللہ کی طرف سے اتارا گیا ہے حضرت پاروک آزم کہتے ہیں اس دن سے میرا دل جو ہے وہ حضور علیہ السلام کی طرف مائل اس انداز میں ہونا شروع ہو گیا کہ مجھے یہ یقین ہو گیا کہ یہ جو کلام پڑھتے ہیں یہ کلام کسی بشر کا کلام نہیں ہے اور مجھے یہ بھی یقین ہو گیا کہ یہ ذات کوئی معمولی ذات نہیں ہے یہ دلوں کے بھیج جاننے والی ذات یہ دلوں کی خبریں جاننے والی ذات یہ کہ عام انسان نہیں ہے یہ کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے لیکن کیونکہ اس وقت دشمنوں کے صف میں تھے تو وہ بیچینی رہتی تھی وہ کہتے ہیں کئی دن مجھے بیچینی رہتی کبھی یہ سوچ غالب آ جاتی کہ یار وہ عام بندہ کوئی عام بندہ نہیں ہے اس کا کلام بشر کا کلام نہیں ہے اور کبھی دشمنی غالب آ جاتی وہ کہتے ہیں میں ایسی بیچینی میں تھا اور کیونکہ باقی سرداران قریش کا آپ کے اوپر پریشر بھی تھا کیونکہ آپ کی جرد بہادری کے پورے عرب میں چرچے تھے کہ عمر تم یہ کام سار انجام دو کہ جو مسلمانوں کے نبی پہ حضور علیہ السلام کا کہتے تھے ان پہ حملہ کرو اور مسلمانوں کا کام تمام کر ڈالو مسلمانوں کا کام یہی پہ ختم کر دو ان کے نبی پہ حملہ کر کے ایک دن فاروق عاظم کہتے ہیں میں صبح تلوار تیز کی میں نے تلوار تیز کی اس نیت سے کہ آج میں مسلمانوں کے نبی پہ حملہ کروں گا اور مسلمانوں کا کام یہی پہ تمام کر دوں گا فاروق عاظم جہاں تلوار تیز کر رہے ہیں اللہ اکبر اور ترمزی میں حدیث موجود ہے وہاں میرے آقا علیہ السلام کے ہاتھ اٹھے ہیں اور حضور علیہ السلام دعا فرما رہے ہیں آقا علیہ السلام دعا فرما رہے ہیں کہ یا اللہ یا عمر بن حشام یعنی ابو جہل بن حشام ابو جہل کے ذریعے یا عمر بن خطاب کے ذریعے ان دونوں میں سے جو تجھے پسند آئے اس کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما دے یعنی ان دونوں میں سے ایک مجھے اسلام کے لئے عطا فرما دے حضرت عمرہ یہاں حضور دعا کر رہے ہیں وہاں عمر تلوار تیز کر رہے ہیں کہ میں آج حضور علیہ السلام پہ حملہ کروں گا تلوار ہاتھ میں بے نیام لیے تیزی سے گھر سے نکلتے ہیں کسی نے پوچھا عمر کہاں کے تیور ہیں عمر فاروق نے کہا کہ میں آج جا رہا ہوں مسلمانوں کے نبی پہ حملہ کرنے اور ان کا کام تمام کرنے جا رہا ہوں مسلمانوں کا اس نے کہا کہ عمر رسول اللہ کی طرح باد میں جانا پہلے اپنی بہن کی خبر لو تمہارے بہن اور بہنوئی دونوں مشرب با اسلام ہو چکے ہیں جن کو تم قتل کرنے جا رہے ہو انہی کے غلام ہو چکے ہیں تمہاری بہن بھی اور تمہارا بہنوئی بھی حضرت عمر فاروق کے غصے میں اور اضافہ ہوا تیز قدموں سے اپنے بہن کی گھر کی طرف گئے دروازے پہ دستک دی تو اندر سے سورہ تاہا کی تلاوت کی آواز آ رہی ہے در بہن نے دروازہ کھولا تو دیکھا وہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں سورہ تاہا کی تلاوت کر رہے ہیں حضرت عمر نے اپنی بہن سے پوچھا کہ بہن جو میں نے سنا کیا وہ صحیح ہے تو واقعی اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ کے وہ رسول اللہ کا نام لیا ان کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو چکی ہو اس نے کہا الحمدللہ میں رسول اللہ کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈال چکی ہوں میں مشرب با اسلام ہو چکی ہوں بہنوئی کی طرف دیکھا اس نے بھی کہا الحمدللہ میں بھی مشرب با اسلام ہو چکا ہوں حضرت عمر فاروق عاظم نے خوب مارا اپنی بہن کو اور خوب لگائیں اپنے بہنوئی کو خوب ان کو مارا جب مار مار کے تھک گئے تو رک کے اپنی بہن سے پوچھا کہ اب بھی اپنے باپ دادا کے دین کی طرف واپس آئے گی یا اب بھی انہی کا کلمہ پڑتی رہے گی اسی دین اسلام کے ساتھ رہے گی حضرت عمر فاروق کی بہن نے کہا بھائی عمر سن لو اگر تم خطاب کے بیٹے ہو تو میں خطاب کی بیٹی ہوں جان جاتی ہے تو چلی جائے دامن مصطفیہ ہاتھ سے نہیں جائے گا بینوئی کو دیکھا بینوئی نے بھی کہا کہ جان چلی جائے یہ تو گوارہ ہے لیکن دامن مصطفیہ ہاتھ سے چھوٹ جائے یہ گوارہ نہیں ہے فاروق عاظم نے یہ سنا فاروق عاظم نے کہا ذرا مجھے بھی سناو یہ تم کیا کلام پڑ رہی تھی یہ کس کا کلمہ پڑا ہے تم نے یہ کون دل ربا ہے کس کو تم نے دل دیا ہے کہ کہا رہی ہو کہ جان بھی چل دی جائے تو چلی جائے ان کا دامن ہاتھ سے نہ جائے حضرت عمر فاروق کی بہن نے فرمایا جاؤ پاک لباس پہن کے صاف ہو کے آؤ پھر میں تمہیں اللہ کا کلام سناوں گی حضرت عمر فاروق گئے پاک لباس پہن کے صاف لباس پہن کے تیار ہو کے واپس آئے سوہ تاہا کی آیات آپ کی ہمشینہ نے آپ کے آگے تلاوت کی حضرت فاروق کے عاظم پر کیفیت ہو گئی اچھا وہ صحابی جو ان کو قرآن پڑھا رہے تھے ان کی بہن اور بہنوئی کو کیونکہ حضرت عمر فاروق کا جلال بہت غصہ بہت مشہور تھا وہ ذرا ہٹ گئے تھے وہ فوراں سامنے آئے انہوں نے دیکھا کہ عمر فاروق رو رہے ہیں قرآن سن کے انہوں نے کہا عمر میں نے آج ہی صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا کرتے سنا ہے کہ یا اللہ عمر بن خطاب یا عمر بن حشام میں سے جو تجھے پسند آئے اس کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما اس صحابی نے کہا عمر مجھے لگتا ہے کہ رسول اللہ کی یہ دعا تمہارے حق میں قبول ہو گئی ہے اللہ نے تمہیں اسلام کی مدد کے لیے پسند فرما لیا ہے آؤ رسول اللہ کے پاس چلتے ہیں حضرت عمر فاروق اپنے بہنوئی اور اس صحابی کے ساتھ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آ رہے ہیں ایک منظر یہ بھی نظر آتا ہے حضور اس وقت دار اور ارکب میں موجود تھے دروازے پہ اللہ کا شعر اصد اللہ و اصد رسول حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں کھڑے ہیں پوچھا عمر کسی نے بتایا کہ حمزہ عمر آ رہا ہے گلے میں تلوار لگائی ہے حضرت امیر حمزہ نے کہا بکر نہ کرو اگر تو رسول اللہ کی دعا اس تک پہنچ گئی ہے تو اس کو بلو مرحبا اور اگر کسی غلط ارادے سے آ رہا ہے تو اس کو بتا دو اللہ اور اس کے رسول کا شہر دروازے پہ کھڑا ہے حضرت تمہیں فاروق حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں حضور نے فرمایا عمر کہ اب بھی تیرے پہ وہ وقت نہیں آیا کہ حق تجھ پہ واضح ہو جائے اور تم مشربہ اسلام ہو جائے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ارز کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈالنے کے لیے آیا ہوں میں اسلام قبول کرنے کے لیے آیا ہوں حضور علیہ السلام نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو قلمہ پڑھایا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ مشرف با اسلام ہو چکے چالیس مردوں اور گیارہ عورتوں کے بعد آپ مسلمان ہوئے مشرف با اسلام ہوئے پھر بڑا حسی منظر ہے جب حضرت عمر فاروق نے اسلام قبول کیا تو امام جلال الدین سیوتین لکھتے ہیں تبرانی میں بھی موجود ہے حضرت عبداللہ بن عباس راوی ہیں کہ سب صحابہ میں خوشی کی لہر دھوڑ پڑی حضور علیہ السلام تو سلام اتنا خوش ہوئے کہ حضور نے انچی آواز میں فرمایا اللہ اکبر اللہ اکبر جب حضور کو اس انداز میں اللہ اکبر کہتے ہیں خوشی کا اظہار کرتے ہیں صحابہ نے دیکھا سب صحابہ با آواز بلند اللہ اکبر گنارے لگانا شروع ہو گئے تبرانی میں موجود ہے امام سیوتی بھی نکل کرتے ہیں عبداللہ بن عباس راوی ہیں کہ وہ اللہ اکبر کی صدا اتنی انچی ہو گئی کہ مشرقین مکہ تقواز پہنچی انہوں نے کہا یہ مسلمانوں کو کیا ہو گیا ہے آج یہ کیوں اتنا خوش ہو رہے ہیں جب ان کو یہ پتا چلا کہ عمر بن خطاب نے اسلام قبول کیا ہے اور یہ اس لئے خوش ہو رہے ہیں مشرقین مکہ نے کہا مسلمانوں نے آج ہم سے بدلہ لے لیا ہے کہ ہم سے عمر بن خطاب لے گئے ہیں پھر یہ بھی موجود ہے اللہ اکبر یہاں صحابہ خوشیاں منا رہے ہیں ایک دوسرے کو مبارکیں دے رہے ہیں کہ عمر بن خطاب نے اسلام قبول کر لیا تاریخ الخلافہ میں موجود ہے امام جلال الدین سیوتین بھی نقل کرتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس اس کے راوی ہیں یہاں صحابہ خوشیاں منا رہے ہیں وہاں سے جبریل آ گئے کہا یا رسول اللہ عمر آ جائے اور میں نہ آوں یہ ممکن ہے یا رسول اللہ میں آسمان کے تمام پرشتوں کی طرف سے آپ کو مبارک دینے آیا ہوں کہ عمر بن خطاب نسلمان ہوا ہے عمر بن خطاب کا ایمان لانے پر میں آسمان کے تمام پرشتوں کی طرف سے آپ کے لئے مبارک لے کے آیا ہوں اللہ اکبر امام حاکم نے نقل کیا تبرانی میں بھی موجود ہے حضرت عبداللہ بن عمر راوی ہیں حضور علیہ السلام نے فرمائے عمر میرے قریب آؤ حضرت عمر حضور کے قریب ہوئے میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تین مرتبہ حضرت عمر فاروق کے سینے پہ ہاتھ پھیرا اور دعا کی کہ یا اللہ عمر کے دل سے سابقہ دعوت کا دور کر دے اور اس کے سینے کو نور ایمان سے منور فرما دے حضرت عمر فاروق کا سینہ نور ایمان سے منور ہو گیا بڑا ایک ایمان افروز واقعہ ہے فاروق عظم کا مقام اس سے بڑا واضح ہوتا ہے بخاری میں موجود ہے بخاری میں یہ حدیث موجود ہے حضرت سعید بن نبی وقاس رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے علاوی ہیں وہ کہتے ہیں یہ قریش کی کچھ عورتیں حقہ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر تھی اب عورتیں کچھ حاضر تھی اور ان کی آواز کچھ بلند ہو گئی حضرت انہ آپ کو پتا ہے عورتوں کا اکٹھا ہونا اور آواز کا بلند ہونا یہ ایک فطری سی چیز ہے عورتیں اکٹھی تھی اور ان کی آواز کچھ بلند ہو گئی کچھ عرض کر رہی تھی کچھ کلام کر رہی تھی آواز کچھ بلند ہو گی اللہ اکبر یہ بلا تمثیل ہے میں نے ویسے جملہ کہا دیا وہ صحابیات تھی آج ساری امت کو اکٹھا کر دیا جائے تو ان کے پہنوں کے خاک کے برابر بھی نہیں ہو سکتی آواز کچھ بلند ہو گی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے حق پہ تشریف لا رہے تھے جیسے انہوں نے دیکھا کہ حضور کی بارگاہ میں عمر حاضر ہو رہے ہیں وہ سب عورتیں اٹھ کے پردے کے پیچھے چھپ گئی حضور یہ منظر دیکھ کے بخاری میں موجود ہے مسکرانا شروع ہو گئے حضرت عمر فاروق آئے اور ان پہ سردن شروع کر دی کہا تمہیں رسول اللہ کی بارگاہ میں بیٹھے ہو اور آواز انچی کر رہے ہو تمہیں نہیں بتا کہ یہاں آواز انچی نہیں کرتے یہاں اپنی آوازوں کو نیچا رکھتے ہیں تمہیں اپنی آواز انچی کیوں کی حضور نے فرمایا عمر ان کو چھوڑو ادھر آو میرے پاس آو بخاری میں موجود ہے حضور نے فرمایا عمر ادھر بیٹھو میں تمہیں بتاؤں کہ اللہ نے تمہیں کیا مقام عطا فرمایا ہے سنو میرے رب نے تمہیں کیا مرتبہ عطا فرمایا ہے حضور نے فرمایا عمر اللہ نے تمہیں بخاری میں موجود ہے یہ مرتبہ یہ مقام یہ سٹیٹس عطا کیا ہے کہ عمر تم جس رستے سے گزر جاؤ گا شیطان وہ رستہ چھوڑ کے بھاگ جائے گا تو جس رستے سے گزرتے ہو شیطان وہ رستہ چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے اللہ اکبر ناظرین اکرام یہ شان ہے خدمتگاروں کی تو سرکار کا عالم کیا ہوگا مصطفیٰ کا عالم کیا ہوگا اب بلا تمثیل یہ بات ذہن میں رکھیے گا بلا تمثیل بات کر رہا ہوں اس کو کمپیریزن نہیں کر رہا ہر حال میں ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہر نبی جو ہے وہ ہر صحابی سے عفضل ہے کوئی بھی صحابی کسی ایک نبی سے بھی کم و بیش ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء ہیں ان تمام انبیاء میں سے کوئی ایک صحابی بھی کسی نبی کے برابر نہیں ہو سکتا انبیاء ہر حال میں صحابہ سے بڑھ کے ہیں لیکن یہ بھی تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا ہے نا کہ اللہ نے میرے غلاموں کو بنی اسرائیل کے نبیوں جیسے شان اطاع فرمائی ہے ناظرین میں یہاں اکثر یہ باقیہ پڑھ کے یہ حدیث پڑھ کے سوچنے میں مجبور ہو جاتا ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جا رہے ہیں اسماعیل علیہ السلام کو لے کے تین مرتبہ شیطان نے رستے میں روکنے کی کوشش کی بے شک تینوں جگہوں پہ ناقام ہوا تینوں جگہوں پہ زلیل ہوا اور آج تک پتھر کھا رہا ہے آج تک حاجی کا حاج مکمل نہیں ہوتا جب تک اس روکنے کی وجہ سے شیطان کو پتھر نہ مار لے لیکن یہ بلکل زلیل ہوا ذرا بھی نہ روک پایا لیکن تین مرتبہ سامنے تو آیا نا تین مرتبہ اس نے کوشش تو کی حضرت ابراہیم کو روکنے کی لیکن حضور فرماتے ہیں یہ میرا نوخر یہ میرا غلام عمر یہ اس شان والا ہے کہ یہ جس رستے سے گزر جاتا ہے شیطان اس رستے پہ آنے کی بھی جرت نہیں کرتا یہ شان ہے خدمتگاروں کی سرکار کا عالم کیا ہوگا تبرانی میں تو یہ بھی موجود ہے حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جس دن عمر نے اسلام قبول کیا شیطان نے مایوس ہو کے سر جھکا دیا کہ اب کیا بنے گا اللہ اکبر امام احمد بن حنبل ایک اور بڑھ خوبصورت حدیث لائے ہیں حضرت پاروک آزم کی شان میں حضرت امار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمائے کہ میرے پاس جبریل حاضر ہوا ناظرین سنیے گا اس سے آپ کو پتا چلے گا کیا مقام ہے سیدنا پاروک آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اب یہ بات آیا نا ان کی جرت ان کی بہادری ان کی دین کے ساتھ معابلت ان کے اسلام قبول کرنے پہ صحابہ کا خوش ہونا صحابہ کیوں نہ خوش ہوتے کسی نے خوب کہا ہے کہ صحابہ کو یہ پتا تھا کہ کعبے میں نماز آج ادا ہو کے رہے گی کعبے میں نماز آج ادا ہو کے رہے گی خطاب کے بیٹے کیامت کا اثر ہے اس شان والا اس بہادری والا اس جرت والا فاروک آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام احمد بن حنبل عدیث لائے ہیں امام احمد بن یاسر راوی ہیں مصطفی جان رحمت میرے آقا قریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے امار میرے پاس جبریل حاضر ہوا اور میں نے جبریل سے پتہ کیا کہا میں نے جبریل سے کہا کہ جبریل آسمان والے بھی عمر کو جانتے ہیں کیا آسمان میں ذرا بتاؤ کہ عمر کے جو فضائل بیان ہوتے ہیں عمر کی باتیں جو ہوتی ہیں جو عمر کی فضیلتیں بیان کی جاتی ہیں وہ کتنی ہیں اور کیا ہیں جانتے ہیں حضرت جبریل نے کیا جواب دیا احمد بن حمبل حدیث کو نقل کر رہے ہیں حضرت جبریل حمین نے عرض کی کہا یا رسول اللہ میں بیان تو کر دوں لیکن اگر مجھے آپ اتنا وقت بھی دے نا بیان کرنے کے لیے جتنا وقت لو علیہ السلام زمین پر زندہ رہے نو سو پچاس سال تو آپ نے تبلیغ کی ہے آپ کی عمر تیرہ سو سال تھی یعنی جبریل حمین نے عرض کی کہا یا رسول اللہ اگر میں یہاں کھڑا ہو کے بغیر کسی وقفے کے تیرہ سو سال عمر بن خطاب کے وہ فضائل بیان کروں جو آسمان پر بیان ہوتے ہیں تیرہ سو سال تو مکمل ہو جائیں گے لیکن عمر کے فضائل ختم نہیں ہوں گے حضور نے فرمایا اچھا جبریل پر ادھر آؤ میں تمہیں سناتا ہوں گا میرے غلام کی وضیلت کیا ہے آؤ میں تمہیں عمر کی شان بتاتا ہوں کیا شان ہے عمر فاروق تمہاری کہ تمہارا ذکر کرنے وارے مصطفیٰ ہے تمہاری شان بیان مصطفیٰ کر رہے ہیں اور سامین میں جبریل اس شان کو سن رہا ہے حضور نے فرمایا جبریل ادھر آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میرے غلام عمر کی کیا شان ہے حضور نے فرمایا عمر کی یہ شان ہے عمر کا یہ مقام ہے کہ ختم نبوت کا تاج اللہ نے میرے سر سجا دیا ہے میرے بعد کوئی نبی نہیں آنا میرے بعد کوئی رسول نہیں آنا نبوت اور رسالت کا دروازہ مجھ میں بند ہو گیا ہے لیکن اگر میرے بعد کوئی نبی آنے کی گنجائش ہوتی اگر میرے بعد دربوت اور رسالت کا دروازہ بند نہ ہوتا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو اللہ عمر کو نبی بلا دیتا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا یہاں محدثین نے اس پر تفسرہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ حضور کا یہ فرمانے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہوں میں تمام اس سپاہت موجود تھی جو ایک نبی میں ہوتی ہے لیکن نبی نہیں تھے یعنی نبی کو علم غیب ہوتا ہے اللہ نے ان کو بھی عطا فرمایا تھا میں آگے بیان کرتا ہو نبی کی زبان پہ حق جاری ہوتا ہے ان کا بھی یہی معاملہ تھا میں ابھی بیان کرتا ہو نبی سے شیطان بھاگتا ہے قریب نہیں آتا ان کا بھی شیطان قریب نہیں آتا اور کئی ان کے ایسے جو ہے ان کی صفات تھی جو نبی میں ہوتی ہے ان میں وہ صفات تھی لیکن آخری نبی اور رسول مصطفیٰ علیہ السلام ہے حضور پہ نبوت کا دروازہ بند ہو گیا یہ نبی نہیں ہے کیا شان ہے حضرت سیدنا عمر عرق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجمع الزواحد میں یہ حدیث موجود ہے میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ابو سعید راوی ہیں کہ جس نے عمر سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا پھر سن لیجئے حضور نے فرمایا جس نے عمر سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا اور حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جس نے عمر سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے عمر کو یہ مقام عطا فرمایا ہے یہ مرتبہ عطا فرمایا ہے حضرت علی بھی ارشاد فرماتے ہیں حضرت علی فرماتے ہیں کہ عمر کے غزب سے بچو عمر کے غصے سے بچو کیونکہ جب عمر جلال میں آتا ہے تو اللہ بھی جلال میں آ جاتا ہے جب عمر جلال میں آتا ہے اللہ اکبر تو اللہ بھی جلال میں آ جاتا ہے قنزل امال میں یہ حدیث موجود ہے حضرت سلمان راوی ہیں آقا علیہ الصلاة والسلام ایک دعا پاروک آزم کو دیکھ رہے ہیں مسکرہ رہے ہیں اور پرما رہے ہیں میرا عمر بہادر ہے میرا عمر مؤمن ہے میرا عمر سخی ہے میرا عمر متقی ہے میرا عمر ملق الاسلام اسلام کا بادشاہ ہے میرا عمر ہدایت کا نور ہے میرا عمر تقویٰ کی منزل ہے اور پھر حضور نے پاروک آزم کو کہا عمر خوشقبری ہے اس کے لیے جس نے تیری اطاعت کی اور یہ مصطفیٰ علیہ السلام پرما چکے ہیں کہ ہلاکت ہے اس کے لیے جس نے عمر سے بغض رکھا جس نے حضرت فاروک عاظم سے بغض رکھا اللہ اکبر حضرت عبداللہ بن عمر راوی ہیں ترمزی میں موجود ہے ابنے ماجہ میں بھی یہ حدیث موجود ہے ناظرین اس بات کو بہت غور سے سنیے گا یہ خاص فذیلت ہے میرے فاروک عاظم کی حضرت عبداللہ بن عمر راوی ہیں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حضور کی حدیث ہے کہ اللہ نے عمر کی زبان پہ حق کو جاری کیا ہے عبداللہ بن عمر راوی ہیں عبداللہ بن عمر کا قول ہے آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بھی لوگوں میں کوئی تنازہ ہوتا لگ اختلاف ہے رائے ہو جاتا مختلف لوگ اپنی اپنی رائے پیش کرتے اور اتنے میں عمر فاروک اپنی رائے پیش کر دیتے عبداللہ بن عمر کہتے ہیں حضرت مجاہد نے بھی یہ کہا قنزل عمال میں موجود ہے اکثر ایسا ہوتا حضرت عمر فاروک جیسے ہی اپنی رائے پیش کرتے ان کی رائے کے مطابق قرآن نازل ہو جاتا ان کی رائے کے مطابق قرآن میں احکام نازل ہو جاتے اور محدثین نے کہا ہے کہ اکیس مقامات ایسے ہیں قرآن میں بیس سے زیادہ بھی کہا لیکن جو بات زیادہ کی گئی وہ یہ ہے کہ اکیس مقامات قرآن میں ایسے ہیں اکیس احکام قرآن میں ایسے ہیں جو پاروک عظم کی رائے کے مطابق نازل ہوئے جب پاروک آزم کی رائے اور خواہش کے مطابق نازل ہوئے میں چند جلدی سے آپ کے آگے بیان کر دیتا ہوں بخاری و مسلم میں متفقن علیہ حدیث ہے پہلے جب لوگ دور سے سفر کر کے مدینہ مرورہ آتے کیونکہ کہ لبی علیہ السلام کی جو ازواج ہے وہ مومنین کی مائے ہیں تو صحابہ جب حاضر ہوتے وہ اپنی ماں کے پاس امہات المومنین کے پاس حاضر ہوتے کوئی مسئلہ پوچھتے تو آپ جو ہے بے پردہ بغیر ہجاب کے جو ہے انہیں جواب عطا پرما دیتی ایک دفعہ حضرت عمر فاروق نے عرض کی کہ یا رسول اللہ کیا ہی اچھا ہو کہ امہات المومنین پردے میں رہ کے کلام پرمایا کریں آنے والوں سے ابھی عمر فاروق نے عرض ہی کی کہ قرآن کریم میں سورہ احضاب کی آیت نازل ہو گئی اللہ خریم نے ارشاد ترمایا میرے حبیب علیہ السلام فرما دیجئے اپنی ازواج سے اپنی بیٹیوں سے اور مومنین کی عورتوں سے کہ ڈال لیاں کریں اپنے اوپر چادریں جب گھروں سے باہر نکلتی ہیں بخاری و مسلم میں موجود ہے پہلے مطاب میں حضور علیہ السلام کا کوئی مختص مسلح نہیں تھا ایک مقام مختص نہیں تھا کہ یہ مسلح ہے جہاں وقت میں نماز آتا وہاں مسلح بچا لیا جاتا ایک مرتبہ پاروک آزم حضور سے عرض کر رہے ہیں بخاری و مسلم میں موجود ہے کہ یا رسول اللہ کیا ہی اچھا ہو کہ مقام ابراہیم کو آپ کا مستقل مسلح بنا دیا دائے وہی قرآن کی سورہ بکرہ کی آیت نازل ہو گئی اللہ قریم نے فرمایا ہے میرے حبیب علیہ السلام مقام ابراہیم کو اپنا مسلح بنا لیجئے امام حاکم نقل کرتے ہیں پہلے شراب جب حرام نہیں تھی اس وقت حضرت فاروک آزم نے دعا کی کہ یا اللہ شراب کو حرام فرما دے اس وقت قرآن آپ کی تحید میں نازل ہو گیا آپ کی دعا قبول ہوئی اور اللہ قریم نے قرآن قریم میں سورہ بکرہ کی آیت نمبر دو سو انیس نازل فرما دی جس میں اللہ تعالی نے شراب کو حرام فرما دیا یہ مقام یہ مرتبہ یہ اسٹیٹس ہے میرے آقا علیہ السلام کے غلام صادق حضرت فاروک آزم رضی اللہ تعالیٰ نہوں کا جب مسلمان ایک منافق اور یہودی کا تنازع ہوا تفصیل سے بیان کرنے کا وقت نہیں ہے حضور علیہ السلام نے یہودی کے حق میں فیصلہ فرما دیا کہ اس بات پہ یہودی جو ہے اس کا حق بنتا ہے وہ جب منافق اس کو لے کے فاروک آزم کے پاس گیا فاروک آزم نے اس منافق کو حاصل جہنم کر دیا جب یہ بات پہلی کہ یہودی اور مسلمان کے تنازع میں مسلمان کو جو ہے وہ عمر نے قتل کر دیا مسلمان کو جو ہے عمر نے جو ہے وہ اس کا کام تمام کر ڈالا اس وقت قرآن کا یہ حکم نازل ہوا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُوْنَا حَتَّى يُحَقِّمُكَ فِي مَا شَجْرَ بَيْنَهُمْ مِنْ حَبِی مُجھے آپ کا رب اولے کی قسم ہے تب تک کوئی ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک وہ ہر معاملے میں آپ کو حاکب تسلیم نہیں کر لیتا یہ آیت بھی جو نازل ہوئی یہ حضرت عمر فاروک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعاید میں نازل ہوئی اللہ اکبر آپ کا عشق رسول تو ہے ہی بے مثال میں جلدی سے دو واقعات اس پر بیان کر کے پھر اپنی بات کو اختتام پہ لے کے جاتا ہوں امام جلالدین سیوتی نے الحابل الفتاوہ میں نقل کیا امام جلالدین سیوتی نقل کرتے ہیں بڑا ایمان افروز واقع ہے کہ ایک مرتبہ آقا علیہ السلام قبل کے سوال و جواب کا ذکر فرما رہے تھے حضرت تمہیں فاروک رضی اللہ تعالیٰ نے اٹھے عرض کی کہا یا رسول اللہ جب حضور پرما رہے تھے قبر میں منکر نقیر آئیں گے یوں سوال ہوگا یہ معاملات ہوں گے فاروک عاظم کا عقیدہ دیکھو فاروک عاظم کو پتا ہے کہ میری قبر میں کیا ہونا ہے حضور آج جانتے ہیں اٹھے کہا یا رسول اللہ ارشاد فرمائیے کہ میری قبر میں بھی فرشتے آئیں گے یہ میں نہیں کہہ رہا امام سیوتی نقل کرتے ہیں اور اس کے اگلا حصہ جو میں بیان کروں گا اس کے لئے خود عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نہ ہوئے کہا کہ یا رسول اللہ میری قبر میں بھی فرشتے آئیں گے کیا حضور نے فرمایا بلکل آئیں گے وہ تو سب کی قبر میں جانا ہے ارشاد کی یا رسول اللہ یہ تو بتائیں جب میری قبر میں فرشتے آئیں گے تو کیا ہوگا حضور نے فرمایا عمر جب فرشتے تیری قبر میں آئیں گے نا انہیں لینے کے دینے پڑ جائیں گے کہا یا رسول اللہ وہ کیسے حضورﷺ نے برمائے اس سے پہلے کہ وہ تجھ سے سوال کریں تو ان سے سوال کر دے گا میرا رب تو اللہ ہے بتاؤ تمہارا رب کون ہے ابھی وہ اسی میں حران ہوں گا تو دوسرا سوال کر ڈالے گا میرا دین تو اسلام ہے تمہارا دین کیا ہے اس سے پہلے وقت دوسرا سوال کریں تو کیا ڈالے گا میرے نبی تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے بتاؤ تمہارے نبی کون ہے حضورﷺ نے فرشنے ایک دوسرے کو دیکھیں گے کہیں گے ہمیں پتا نہیں ہے ہم اس سے امتحان لینے آئے ہیں یا اس سے امتحان دینے آئے ہیں ابھی سیوتی نقل کرتے ہیں الحاوی للفتاوہ میں عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میرا والد اپنے مثال کے بعد مجھے خواب میں ملے میں نے پوچھا ان سے کیا ہوا انہوں نے کہا بلکل وہی ہوا جو رسول اللہ نے فرمایا تھا اس سے پہلے کہ بس سوال کریں میں نے ان سے سوال کر دیئے انہوں نے ایک دوسرے کو دیکھا کہا یہ کوئی اور نہیں یہ رسول اللہ کا غلام عمر ہے امتحان لینے آئے ہیں یا امتحان دینے آئے ہیں اللہ اکبر یہ شان ہے خدمتگاروں کی سرکار کا عالم کیا ہوگا ایک مردمہ پاروک عاظم حج سے واپس آ رہے ہیں رستے میں ایک مقام پر رکتدار و قطار رونا شروع کر دیا لوگوں نے پوچھا حضور امیر المؤمنین اتنا رونے کی اس مقام پر پہنچ کے خاص کیا وجہ ہے آپ کو کیا یاد آ گیا پاروک عاظم نے کہا میں یہاں بچبن میں اس مقام پر اپنے باپ کے ساتھ رہتا تھا میرا باپ مجھے باپ مارتا تھا اس کی وجہ یہ تھی میرا باپ خطاب مجھے باپ پیٹا کرتا تھا وجہ یہ تھی کہ میرے باپ کے چند اونٹ تھے وہ سنبھالنے کی میرے باپ نے مجھ پر ذمہ داری لگا رکھی میں وہ چند اونٹ سنبھال نہیں سکتا تھا میرا باپ مجھے مار مار کے کہا کرتا تھا عمر تو کیسا بچا ہے چند اونٹ نہیں سنبھال سکتا تو کیسا انسان ہے تیرے سے چند اونٹ نہیں سنبھالنے ہوتے عمر بخطاب رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یہاں پہنچ کے میرے ذہن میں وہ وقت آیا میں رو اس لیے رہا ہوں کہ میں قرمان جاؤں اپنے مصطفیٰ پہ وہی عمر جو اپنے باپ کے چند اونٹ نہیں سنبھال سکتا تھا آج نصوت مصطفیٰ علیہ السلام کی وجہ سے ہزاروں مربع میل پہ حکومت کر رہا ہے ہزاروں مربع میل پہ حکومت کر رہا ہے اللہ اکبر آپ کی خشیت الہی آپ کا خوف خدا آپ اپنے وقتیں بسال ایک تنکہ اٹھا کے کہتے ہیں کاش عمر کو اس کی ماہ پیدا ہی نہ کرتی عمر یہ تنکہ ہوتا کہ اللہ کی بارگاہ میں پیش نہ ہونا پڑتا اللہ کی بارگاہ میں کس طرح جواب دوں گا یہ وہ بارو کے عاظم ہیں جو عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں جن کو حضور جنت کی خوشخبری دے چکے ہیں یہ وہ بارو کے عاظم ہیں جن کے جنت میں اگر آج کوئی شک کرے گا تو خود بھی جہنم کی خود بھی جہاوہ جنت کی خوشبو سے بھی محروم رہے گا یہ وہ بارو کے عاظم ہیں کہہ رہے ہیں کاش میں پیدا ہی نہ ہوتا میں اللہ کا سامنہ کیسے کروں گا امام تلاوت کرتا ہے آیت تلاوت کرتا ہے کہ قیامت کے دن تمہیں چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی سامنے رکھی جائے گی چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی سامنے رکھا جائے گا اور تمہیں اس پہ حساب دینا ہوگا عمر بن خطاب چیخ مہر کا بے ہوش ہو جاتے ہیں ہوش آنے پہ کہتے ہیں کہ یا اللہ میں تو اپنے ایک عمل کا جواب بھی نہیں دے سکتا اور تُو کہہ رہے چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی سامنے رکھا جائے گا چھوٹے سے چھوٹی نیکی بھی سامنے رکھی جائے گی اور اس پہ سوال کیا جائے گا اللہ اکبر پھر آپ کا تقویہ آپ کے دور خلافت میں آپ کے عدل پہ بھی نظر آتا ہے کہ آپ کا فرمانہ کہ اگر دریائے پورات میں کوئی کتہ بھی پیاسا مر جائے تو عمر اس کا ذمہ دار ہوگا آپ قابل بھی بے نظیر اور بے مثال ہے اس کے قیم مناظر آپ نے سن رکھے ہیں اسلامی حاکم کو ہونا بھائی ایسا ہی چاہیے بعد دن سادگی کی کرنا بہت آسان ہوتا ہے لیکن وہ عمل اپنانا بڑا مشکل کام ہے اللہ اکبر آپ بیت المقدس کا زبر پر مار رہے تھے ایک سواری تھی ایک آپ خود تھے ایک آپ کا غلام تھا آپ چاہتے تو غلام کو بولتے تم پیدل چلوں میں تمہارا آقا ہوں اور پھر اوپر امیر المؤمنین بھی ہوں بادشاہ بھی ہوں میں سواری پہ جاؤں گا آپ نے ایسا نہ فرمایا آپ نے وقت بانٹ لیا آپ نے فرمایا ایک سفر کا حصہ میں بیٹھوں گا سواری پہ پھر اتنا حصہ تم بیٹھو گے پھر میں بیٹھوں گا پھر تم بیٹھو گے جب بیت المقدس بلکل قریب آ گیا نا آگے پتا تھا امیر المؤمنین آ رہا ایک بڑی تعداد میں لوگ جو ہے وہ وہ استقبال کے لیے جمع تھے اللہ اکبر وہاں پر حضرت عمرہ پاروک رضی اللہ تعالیٰ نے پہنچنے لگے تو اس وقت باری جو سواری پہ بیٹھنے کی ہے وہ سفر کے اعتبار سے غلام کی تھی غلام نے ارز کی کہ حضور آپ اب سواری پہ آ جائیے آگے لوگ استقبال کے لیے حاضر ہیں وہ دیکھ رہے ہیں امیر المؤمنین آ رہے ہیں اب اچھا نہیں لگتا کہ آپ نیچے چل رہے ہو اور میں سواری پہ بیٹھا ہوں آپ فرماتے ہیں نہیں آپ نے کہا حق تمہارا ہے تو تم ہی بیٹھو گے اللہ اکبر ایسا ہوا کہ دنیا نے دیکھا امیر المؤمنین سواری کی لگام تھامے ہوئے ہیں اور غلام غلام سواری پہ بیٹھا ہے لوگوں نے غلام کو دیکھ کر کہنا شروع ہوگئے امیر المؤمنین آ گئے اس کا استقبال شروع کر دیا اس نے بتایا امیر المؤمنین میں نہیں ہوں امیر المؤمنین وہ ہے جو سواری کی رقاب تھامے ہوئے ہیں جو سواری کی دن تھامے ہوئے ہیں یہ شان ہے یہ مقام ہے حضرت باروک عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کا پھر حضرت باروک عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کا جب شہادت ہو گیا وقت نہیں ہے میں بات کو اس میں ختم کر دیتا ہوں جب آپ پہ حملہ ہو گیا آپ نے حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجا کہ جاؤ ام المومنین سے اجازت مانگو کیا مجھے بھی جسے ابو بقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کو حضور کے قدمین میں مطمئن کی جگہ ملی کیا میرے لئے بھی سعادت ہو سکتی ہے لیکن جاتے جاتے کہا یہ یاد رکھنا یہ نہ کہنا کہ امیر المومنین پوچھ رہے ہیں یہ کہنا کہ عمر بن خطاب پوچھ رہے ہیں عمر بن خطاب اجازت مانگ رہے ہیں کیا مجھے یہ اجازت ہوگی ام المومنین کا جواب پتا کیا تھا ام المومنین کا جواب یہ تھا ام المومنین نے کہا کہ میں کیسے ان کو اجازت نہ دوں جب میں نے رسول اللہ سے اکثر سنا تو یہی سنا کہ میں ابو بقر عمر میں ابو بقر عمر میں ابو بقر عمر جب رسول اللہ نے ابو بقر عمر کو کبھی اپنے سجدہ نہیں کیا تو میں کیسے کر سکتی ہوں کیونکہ یہ بھی حدیث موجود ہے جس پہ بات ختم ہو جائے گی حضور علیہ السلام ایک دعا مسجد نبی میں تشریف لائے ایک طرف صدیق اکبر اور ایک طرف عروح کے عاظم صحابہ دیکھ کے خوش ہوئے حضور نے فرمائے صرف مسجد میں ہم ایسے نہیں آئے قیامت کے دن بھی میں محشر میں ایسے آؤں گا کہ میرے ایک طرف ابو بقر ہوگا ایک طرف عمر ہوگا نام آنے سے ابو بقر ہو عمر کا لب پر تو بگڑتا ہے وہ پہلو میں سولائے ہوئے ہیں اللہ قریم ہم سب کو صحابہ اکرام کا اہلِ بیتِ اتھار کا بالخصوص مصطفیٰ جانِ رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وفادار